مرکز رہتا ہے لیکن بنیادی سہولیات کی ادم دستیابی سے اس سرزمین کے مکینوں کو مسائل کا سامنا ہے گلگت بلتستان کے زلاد لی امیر کا ہیڈکورٹر چلاس پاکستان کے خوبصورت ترین وقامات میں سے ایک ہے دو لاکھ تیس ہزار آبادی والے اس علاقے کو بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث مختلف مسائل کا سامنا ہے چلاس شفاف اور صاف پانی کی سرزمین کے لحاظ سے جانا جاتا ہے یہ جھڑنیں مختلف پہاڑوں کا سینہ چھیرتے ہوئے دریائے سن میں جا گرتے ہیں صاف جھڑنوں کی سرزمین ہونے کے باوجود یہاں کے مکین پینے کے پانی کی سہولت سے محروم ہیں حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی ایسا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا جسے یہاں کے عوام تک صاف پانی پہنچایا جا سکے بللی کی لوڈ شیڈنگ سیوریس سسٹم کی خرابی اور سڑکوں کی خستہ حالی یہاں کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے سڑکی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں جس سے ٹرافک کی آمد رف بھی شدید متاثر ہوتی ہے اور شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلاس کے اندر وسائل بہت زیادہ ہیں بلدیہ کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں نمبر ایک تو یہاں پہ بجلی کی بلکل کمی ہے اور پانی کا مسئلہ ہے سیوریس کا مسئلہ ہے یہاں ہمارے بلدیہ چلاس کے اندر محدود فرنڈز کی وجہ سے پون آل ابھی تک ہمارے چلاس میں نہیں ہے ہم دیکھ بنیاد رکھا ہے اپنے مدد آپ کی تحت اور وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے یہاں کوئی بس ٹرنڈ نہیں ہے چلاس کے اندر اور فرنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک چلاس میں نہیں ہے گلگت بلتستان کے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے لیے خصوصی گرانڈ کا اعلان کیا جائے تاکہ یہاں کی خوبصورتی کو مزید نکھارا جا سکے آزاد کشمیر ہاکی اسوسییشن کے زیر اعتماع منہ موسیقی